بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوری کے آج ہم نے کرنٹ افیر ڈسکس کرنے ہیں آپ کو پتا ہے کہ منتھ اینڈ ہو گیا ہے تو کمیشن کے ایکزیم میں کون کون سے کرنٹ افیر بن سکتے ہیں جنوری کے حوالے سے تو وہ آج ہم ڈسکس کریں گے پہلا پویسٹن ہے عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے ریسنٹلی دو کیسز میں کون سے کیس میں کتنی سزا ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر ہے کون سے نمبر کے بائیس میں نمبر کے یہ پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے انیسو چھانوے کے اندر پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف کی تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی سائیفر کیس میں یاد رکھیے کہ کتنے سال کی دس سال کی اب سوال یہ بن سکتا ہے کہ جی سائیفر کیس میں کتنے سال کی سزا ہوئی چودہ سال کی ہوئی یا پھر دس سال کی ہوئی تو سائیفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ انہیں دس دس سال کی سزا ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے ان کے ساتھ فارل منسٹر تھے جو امریکہ سے وہ سائیفر والی جو کہانی تھی اس کے اوپر انہیں سزا ہوئی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں دوسرا جو ان کا کیس تھا ان کی بیگم بشرا بی بی سائیبہ کے ساتھ انہیں کیا ہوئی جی سزا ہوئی کتنے سال کے چودہ سال کی قسمیں توشا خانہ ریفرینس میں توشا خانہ آپ کو بتا ہے کہ جو گھڑی کا معاملہ تھا توشا خانہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا وہ سٹور جہاں پہ جو توفہ طائف دیے جاتے ہیں ملکی سربراہان کو ویزٹ جب کرتی ہیں وہ نیشنلی ہے انٹرنیشنلی تو ان توفہ طائف کو رکھا جاتا ہے پھر ایک کالون ہے اس کے طائف کوئی بھی جو نا مطلب کوئی بھی اسے خرید سکتا ہے کہ خاص پیمنٹ دینے کے بعد پھر اکشن ہوتی ہے اس کی پورا طریقہ کا ہے تو اس کیس میں انہیں چودہ چودہ سال کی سزا ہوئی کس کے ساتھ بشرا بی بی سائیبہ کے ساتھ ان کی بیگم کے ساتھ تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک ڈیٹیل میں لیکچر الگ سے بنا چکا ہوں ان کی جو ٹینیور تھا اس کے حوالے سے وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ بھی چینل پر موجود ہے آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس بیٹا کوئیسٹن ہے ہمارے پاس بیٹا یہ آئی سی جے آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کیس فائل کیا گیا کس کی طرف سے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کسی لیے کہ جو اسرائیل جینو سائیڈ کر رہا ہے گھزہ میں آپ رکھتے گھزہ میں تو اسرائیل بمباری کر رہا ہے اس میں بچے بھی شہید دو رہے ہیں اس میں عورتیں بھی بے گنا لوگ جو مارے جاتے ہیں تقریباً تیس ہزار کے لوگ تیس ہزار کے قریب لوگوں شہید کر دیا گیا گھزہ میں اسرائیل کی جاریت نے تو اس کے خلاف کسی مسلمان ملک نے کیس نہیں کیا بلکہ ایک ساؤتھ افریقہ جو کہ افریقہ کانٹیننٹ میں ہم نے برکل ساؤتھ میں ایک ملک پڑا تھا بھی میں آپ کو میپ ٹکاتا ہوں اس نے کیس کیا کیس جیرو سائٹ کو کویا جائے اور اسرائیل کی اوپر کیسے چرائے جائے کس کے بھی وار آف کرائیم کے جنگ کی جو کرائیم ہوتے ہیں اس کے ان کے پر جرم لگایا جائے کہ یہ عورت اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی تو اس کے اوپر بیٹا یاد رکھے گا یہ پوچھا جائے کس نے کیس کیا ساؤتھ افریقہ کنٹری نے کیا آئی سے جے کی اگر بات ہوئی ہے انٹرنیشنل کوڑا جسٹس کی تو اس کا ایڈکوٹر ہیگ میں ہے ہیگ میں ہے نیدر لینڈ میں نیدر لینڈ میں ہیگ سٹی ہے یہ کب بنی تھی بیٹا نائنٹین فورٹی فائیف کو بنی تھی نائنٹین فورٹی فائیف کو بنی تھی تو یہ جو نائی سی جے کا جو ایڈکوٹر بھی یاد رکھیے گا اکثر پوچھ لیا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ خبروں میں ہیں نیوز میں ہیں پورا آفتہ چلتی رہی ہے نیوز کیونکہ وہ پروسیڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ بھی سنایا گیا تو اس کے بارے میں اور کون کون سے سوال بن سکتے ہیں وہ ذرا ہم دیکھ لیتی ہیں تو یہ بیٹا ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کا مہب ہے یہ میں نے جو آپ کو دکھایا ہے نیچے والا جو ہے یہ سارے کا سارا ہمارے پاس بیٹا ساؤتھ افریقہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں رین بو نیشن بھی کہیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے پر میں کہ رین بو نیشن کسے کہتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ سے آزاد ہوئی تھی کس سے آزاد ہوئی بیٹا نائے یوائٹیڈ کینگڈم سے آزاد ہوئی انیس سو دس میں پھر یہاں پہ ڈومینین ڈومینین سٹیٹ چلتی رہی انیس سو ساٹھ اک سار تک نائنٹین سکسٹی ون تک پہ یہ ڈومینین راک اس کی یوکے کی برطانیہ کی برطانیہ یہاں بھی قبضہ کیے ہوئے تھا تو آج کل اس کے جو پریزڈنٹ ہے بیٹا وہ ہے ہمارے پاس سائرل ریمپوسا صاحب سائرل ریمپوسا صاحب یہ اس کے پریزیڈنٹ ہے کس کے ساؤتھ افریقہ کے اچھا اس کی جو کرنسی ہے بیٹا وہ رینڈ ہے ساؤتھ افریقی کرنسی کیا ہے وہ رینڈ ہے ہے ان کے متی تین ہیں ایک ہمارے پاس پریٹوریا ہے جو اگزیکٹر انہ کا اس کے بعد آپ دیکھیں کیپ ٹاؤن ہے ڈیجیسٹو ساٹھ افریقہ کا باقی پریٹوریا کے بارے میں کبھی سوار نہیں بنانا دوسرے جو بھی نہیں بنا اس کا جو سب سے بڑا سٹی ہے بیٹا جو آنسن بارک ہے جو آنسن بارک جو ہے ان کا سب سے بڑا سٹی ہے اچھا یہاں بھی ہمارے پاس دو کے ہیں ان کا ذکر کر دکھیں کہ یہ ہمارے پاس کے ہوتی کیا ہے ہم ہوتی کیا ہے کیا کے بارے میں آپ کو جو ہے زمین کی ایسی شیف ہوتی ہے جو پانی کے اندر نگلی ہوتی ہے جس کے تین سائیڈوں میں کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور ایک سائیڈ میں کیا ہوتی ہے خوشکی ہوتا ہے تین سائیڈوں میں پانی ہے اس کے ایک سائیڈ میں خوشکی ہے مطلب پیڑنٹس ہونا کی چھوٹی شیپ کیا لیا آپ سے تو کیپ آف گوڈ ہوگ اور کیپ آف آگولس دو کیپ ہیں یہاں پہ تو کیپ آف آگولس کے بارے میں سوال یہ آتا ہے یہ کیپ آف آگولس اگر ہے یہاں سے یہ بنتا ہے کہ وہ کون سو پوائنٹ ہے جہاں پہ ٹلانٹک اوشن اور انڈیا سیپریٹ ہوتی ہے یا ملتی ہے تو کے پاف آگولس جو ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اٹلانٹک اوشن اور انڈیا نوشن کیا ہوتے ہیں سیپریٹ ہوتے ہیں جدہ ہوتی ہیں گوگل کریں گے تو آپ کو شاید وہ کے بارے میں بتائیں ہاں اگر کے پاف کہ یہ دولوں قریب قریب ہیں اگر یہ اپشن نہیں ہوں تو پھر آپ قریب قریب والا اپشن کو ٹھیک کرتے ہوتی ہے تو کیپ ٹاؤن کے حالے سے کیا سوال بنے گا کیپ آف گوڈوب کے حالے سے سوال یہ بنتا ہے کہ پہلا یورپین جو انڈیا پہنچا وہ کیپ آف گوڈوب کے راستے سے آیا تھا جب وہ یہاں سے جا رہا تھا انڈیا تو اس نے یہاں دیکھا بھی ہوں اس کا پلان یہ تھا کہ میں رکھتا ہوا جاؤں لوگ اسے پوچھتا ہوا تو جب وہ یہاں کے رکا کے پاپ گوڈ اوپ پہ تو یہاں ہی ترسی انڈینز بھی ایک آیا ہوا تھا اس کی ملاقات انڈینز سے ہو گئی تو انڈینز سے اس نے پوچھا جی میں نے انڈیا جہاں ہے اس نے کہا اچھا کوئی مسرین یہ ملے جاتا ہوں آپ کو تو اسے یہ ایک اچھی امید نظر آئی ایک گوڈ ہوپ نظر آئی انڈیا تک پہنچنے کے لیے یہ تاہی چودہ سو اٹھانوے کی بات ہیں چودہ سو اٹھانوے میں واست کوڑے گاما صاحب کے بارے میں سوال آتا ہے یہ کب انڈیا ہے چودہ سو اٹھانوے میں کہاں سے آئی کیا پاپ گوڈ اوپ سے ہو کے گارے ہیں کون سے بلک سے ان کا طالب تھا پرتگیز یہ پرتگالی یہ بھی سوال آتا ہے کسا انڈیا میں سب سے پہلے کون آئے تھے پرتگالی آئے تھے پرتگیز آئے تھے انگریز باد میں آئے ہیں برطانیہ والے فرانسیسی بھی بی ہیں سب سے پہلے کو رہے تھے پرتگیز آئے تھے تو یہاں سے یہ دو چار سوال بن سکتی ہیں اس کے بعد بڑھا آگے چلتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو اس میں سعودی عرب کے حوالے سے ہے سعودی عرب نے آپ کو بتا ریسنٹری ہے خبروں میں نیوز چلی ہے کہ وہ کون سا ملک ہے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے جس نے ریسنٹری کیا کیا ہی پہلی الگول کی شاپ اپنے ملک میں ستر سال کے عرصے میں تو یہ سعودی عرب ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں محمد بن سلیمان ایم بی ایس جسے ہم کہتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا جی کھولی ہے کیا کھولا ہے جی سب سے پہلے اپنی ایک الگول کی انہوں نے اپنے ملک میں ایک شراب خانہ کھولنے کی اجازت دی ہے اور فرنرز کے لیے کہا گیا کہ یہ فرنرز کے لیے میں لاؤ کر رہے ہیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ جو ہمارے پاس ایم بی ایس ہے محمد بن سلیمان صاحب ان کا ایک مشن تھا وہ ہمارے پاس مشن تو تھلٹی مطلب دو آزار تیس اس کا جو وی این ہے اس کے مطابق یہ سعودی عرب کو مرڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتا ہے انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے نا آہ مندر بھی بنائے اور جو ہے نا تھیٹرز بھی پہلی دفعہ سعودی عرب کے اندر کھولے انہوں نے عورتوں کو جو ہے نا آہ ڈرائیونگ کی جازت بھی دی اور جو ہے نا آرمی میں بھی برسی کرنا ہے شروع کیے پراپر مطلب جس طرح ایک مرڈرن سٹیٹ ہوتی ہے ویسے اپنے آپ کو یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کی محیشت ساری کس پہ کھڑی ہے تیل پہ کھڑی ہے جب کرونا آیا تیل لینے والا کوئی نہیں تھا تو ان کی محیشت دھشکہ لگا تھا اس سے پہلے یہ پلان بنا چکے تھے کہ ہم نے اس تیل کی ڈیپینڈنسی سے آزاد ہونا ہے آپ کو سعودی عرب کی ساری محیشت کس پہ چلتی تھی یا آج کے پیسے آتی ہیں ان کے پاس یا پھر تیل سے وہ اوبرتے تھی یہ دو ان کے انکم مطلب ان کے پاس آتی تھی تھی نا انکم اب یہ اپنے آپ کو ڈیورسی فائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو اس کا کہاں پہ کھولی گئی یہ شاہ بیٹا ریاض میں کھولی گئی ریاض کیا ہے کیپیٹل کچھ چیزیں اور دیکھتی ہے ان کے بارے میں کیوں کہ یہ خبروں میں قت میں ہیں یہاں سے ضرور سوال بنیں گے اور کون سے سوال بن سکتے안� آپ کو سعودی عرب سعودی عرب کا یہ بیٹھا یہ سارا ہمارے پاس gonna سالہ میں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پینندiron انجان سولا ہوں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ریبین پیلن ٹھول آئے اس کا سب سے بڑا ملک ہیں سعودی عرب اس کا سب سے بڑا ملک ہے میں آپ demokratی ہے یہ مدینہ ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس ریاد ہے اس کا فیضل زیاد ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک سائٹ کو اسی یمل لگتا ہے ایک سائٹ کو یہاں سے دیکھیں یہ یمن ہیں یہ اومان ہے یہاں سے یہاں سے یہاں ہی یہاں قطرلاقاً یہاں سے ہمارے پاس قفویت لگتا ہے یہ حراک خلافتر اوپر سے ہمارے پاس جارڈر لگتا ہے یہ پانچ ساتھ ملک سے لگتے ہیں ٹچ کرتے ہیں اب اس کا جو آپ دیکھیں کہ یہ کب آزاد ہو اور کس سے آزاد ہوا تو انیس سو بتیس کے اندر یہ دیکھیں یہ دومینین سٹیٹ بنی تھی برطانیہ کی ترکوں سے نکل کے فرس ورڈ مار کے دوران ترکوں سے نکل کے یہ کس کے پاس چلی گئے انگریزوں کے پاس چلی گئے برطانیہ کے پاس اور وہاں سے پھر انیس سو بتیس کے اندر کنگ عبدالعزیز صاحب تھے دی انہوں نے اسے کیا کیا تھا یہ آزاد بول کے دیکلئر کیا تھا جو ٹو بینین سٹیٹ سے اس سے آزادی لیتی برطانیہ سے کب انیس سو بتیس میں اس کے بعد سے پھر کنگڈم آف سعودیہ رہویہ چلتا آ رہا ہے ابھی تک تو یہ عبدالعزیز صاحب کے بیٹے ہی ہیں جو اس وقت ہی ہیں کہنا میں ان کا محمد بن سلمان تو بیٹا ہے نا لیکن ان کے جو باپ ہے سلمان بن عبدالعزیز اس وقت سعودیہ کے جو بادشاہ ہے وہ کون ہے سلمان بن عبدالعزیز ہے اسی عبدالعزیز کے بیٹی ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی آخری بیٹی ہے تو اس کے بعد آگے چل کے جو ایرا پرائیم لیسٹر جو کون بن رہی ہیں جس وقت محمد بن سلمان ایم بی ایس جی سی ہم کہتے ہیں جو آہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اس کا بیٹا ہے محمد بن سلمان تو یہ سارا مٹرنائز کر رہا ہے تو اس کا جو رہا بیٹا پروجیکٹ ویلن ٹو تھرٹی اس نے دو ہزار سولہ میں لانچ کیا تھا اسی کے تحت نیام سٹی میں جو بنایا جا رہا ہے ایک نیا سٹی میں نے دکھانے کوشش کیا آپ کو یہاں میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا جو بیپن یہ والی یہ تبوک کا ہے کون سا علاقہ ہے جی تبوک کا پروینٹس ہے اسی کو میں نے یہاں دکھانے کی کوشش اس کی یہ دیکھیں یہاں پر کیا جا رہا ہے جی ایک سٹی بنایا جا ہیں کہ یہ سارا ہمارے پاس نیام سیٹی ہے یہ کیا ہے نیام سیٹی ہے تو لائن سیٹی بھی کہتے ہیں یہ پوری ایک لائن کے اندر بنایا جا رہا ہے دنیا کا مورڈرن ترین سیٹی ہوگا یہ کوئی اس میں گاڑی اور کے لئے روڈ نہیں بنایا جا رہا اڑن تشتریہ ہوگی یہاں پہ اڑنے والی گاڑیاں ہوگی تو اس طرح سے دنیا کا ایک مورڈرن مطلب اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کے یہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ دنیا کا مورڈرن ترین سیٹی ہوگا یہ پوری دنیا کو یہاں پہ دعوی دی جا رہی ہے کہ وہاں یہاں کے انیسمنٹ کریں تو اس طرح سے سعودی عرب اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے کون یہ وی ان کو لے کے چل رہا ہے محمد بن سلیمان لے کے چل رہا ہے محمد بن سلیمان ایم بی ایس جو کرنٹ پرائیم مینسٹر ہے کس کے سعودی عرب کے انہوں نے ابھی پرائیم مینسٹر کی سیٹ بھی کر دی ہے ویسے بات چاہتا ہے یہاں میں مکمل دور پر آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ آجی کوششن ہمارے پاس بیٹا سرطار سرطاج عزیز صاحب ہیں جی اکانومیس تھے اور یہ بیلوکریٹ بھی تھے تو ان کا طالق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا بڑے زبردست قسم کے بیلوکریٹ اکانومیس تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بیٹا دو جنوری کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کبھ ان کی ڈیتھ کی ڈیتھ یاد رکھیے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے دو جنوری دو در چوبیس کو یہ فوت ہوئے ہیں چورا لے سال کی ہے جو میں اسلام آباد میں فوت ہوئے ہیں تو یہ بیٹا 1939 کے اندر کے پی کے جو تھا وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے 1939 کے اندر فائنس منسٹر ہے یہ نائنٹی نائنٹی سیون سیٹ آنوے کی تک اور 2000 تیرہ سے 15 تکی نیشنل سیکیورٹی اڈوائیسر ہیں نیشنل سیکیوروٹی اڈوائیسر جو یہ بڑی سیٹ ہوتی ہے زبردست قسم کی یہ پاکستان کی جو کہ جو اینکیا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی اڈوائیسر ہے 2013 سے 15 تک یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کب سے کب تک پاکستان کے نیشنل سیکیوروٹی اڈوائیسر ہیں امران صاحب ورہا ہوں نواز شریف صاحب کے یہ جو ایرا پرسنل اسسٹنٹ بھی رہی ہیں سترہ میں سولہ سترہ میں تو اس طرح سے بڑی زبردست قسم کی پرسنلٹی تھی تو یہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ آف نے ضرور یاد رکھیں یہ آگے جلتی ہے نیکس ہے جہاں ہمارے پاس جاپان آپ کو بتایا چاند پہ گیا ہے تو اس کے حوالے سے سوال بن سکتا ہے کہ جاپان پانچوہ ملک بنا چاپان کبیا جاپان کو لینڈ کیا جی پانے splendی جنوری کھو لینڈ کیا 2024 کو جاپان کبیشن تھا جس کا نام کیا تھا بیٹا سلام نون سنائیپر مشن کا نام بھی یاد رکھنا ہوتا ہے مون سنائپر تھا جو چولہ جنوری انیس خوچکو اس نے کیا کیا لینڈ کیا کس کی سطح پہ چاند کی سطح پہ تو سب سے پہلے کون گئے تھا سب سے پہلے سویت یونین انہین پہنچا تھا نائنٹین فیفٹی نائن کے اندر لونہ سیکنڈ تھا ان کا میشن پہلا ملک جو اس نے چاند پہ لینڈ کیا کامیاب لینڈنگ کی اس کے بعد یوریٹیل سٹیٹس کا اپالو الیون گیا تھا اب نیل آرم سٹرانگ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جو چاند کے اوپر چلا جا کے تو نیل آرم سٹرانگ کے بارے میں یاد رکھے گا یہ کون تھا امریکن تھا نائنٹین سکسٹی نائن میں یہ ابھی فوت ہوئے دوزار سٹرانگ صاحب دوزار تیس میں فوت ہوئے ہیں تو ان کا ریکار تھا کہ یہ پہلے شخص تھے جو چاند پہ گئے چلے جا کے ماں پہ اپالو سیکنڈ میں امریکہ کی طرف سے یہ گئے تھے سیکنڈ دوسرا ملکہ امریکہ تھا جو اس پہ پہنچا تھا چاند پہ تیسر نمبر پہ چائنہ پہنچا بیٹا کب چینج تھری کے نام سے انہوں نے میشن بھیجا دوزار تیرہ میں پھر پہ پچھلے سال انڈیا نے بھیجا تھا چندریان تھری چندریان تھری جو تھا نا آگست تئیس دوزار تئیس کو ہمارا ہم فہم ملک انڈیا نے جو کامیاب لینڈنگ کی چاند پہ کب تئیس اگست دوزار تئیس کی یہ بات ہے چندریان تھری جو انہیں اس کا نام تھا اب پانچمہ ملک کونسا بنا ہے جو جاپان بنا ہے جو چاند پہ پہنچا ہے کب انیس جنوری دوزار چوبیس کو تو یہ سوال بن سکتے ہیں جاپان اب خبروں میں ہے تو جو بان سے بھی کچھ نہ کچھ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں سوال بن سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جاپان کا تو یہ آپ کو جورا میں تھوڑا سا آئی لائٹ کر دیتا ہوں یہ سارا کیا ہمارے پاس جاپان ہے یہ سارا ہمارے پاس کیا ہے جاپان ہے تو جاپان یہ پیسیف کوشن میں یاد رکھیے گا یہ سارا ایشیا رشیا ہے چائنہ نورت رکھیا ساؤت کوریا اس سب کے یسٹ میں ہے تو اسٹ ایشیا میں یا فار اسٹ ایشیا میں بھی سی ہم کہتے ہیں تو جاپان کو کیا کہتے ہیں برکٹن آف پیسیفک کا برطانیہ پیسیفک کا برطانیہ کسے کہتے ہیں ہم جاپان کو کہتی ہیں لینڈ آف رائزنگ سن بھی کہتے ہیں کیوں کہ جب یہاں سے سورج نکلتا ہے سب سے پہلے اگر کنٹری میں وہ دکھائی دیتا ہے تو وہ جاپان ہے لینڈ آف رائزنگ سن بھی سی ہم کہیں گے تو اس کے جو اور جو اس کے بادشاہ سلامت ہے کنگ ہے اس وقت ایمپیریئر ہے وہ کون ہے نیرو ہیتھو نیرو ہیتھو کیا بیٹا کنگ ڈم ہے دنیا کی سب سے پرانی بادشاہت یہاں پہ موجود ہیں بی سی میں شروع ہوئی تھی ابھی تب چلتی جا رہی ہے تو نیرو ہیتھو صاحب جو انہیں کیا جن کے کنگ ہے اس وقت کے ایمپیریئر ہیں اور پرائم منسٹر کون ہے جی فہمیو کشیدو صاحب ہے دنیا کی تیسری بڑی کانومی آپ کہہ سکتے ہیں اسے امریکہ چائنہ کے بعد تیسرا نمبر پہ جا پھانے کرنسی پیڑا ان کی کیا ین ہے جاپان کی کرنسی کیا ین ہے اور کیپیٹل ان کا پتہ ہے تو کیوں ہے آپ کو کہا تو کیوں کیا ان کا کیپیٹل ہے تو کیوں ہم کو بتا ہے دنیا کا سب سے بڑا سٹی ہے بائی پاپولیشن لارجسٹی بائی پاپولیشن بھی ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہے یہاں پہ زلزلہ بھی آیا نfficiency جیپان بھی اب یکم جنوری کو آیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کون coadı آگے چلتی ہے جی نیکس ہمارے پاس میٹا کوئیسٹن ہے ایران کی حوالے سے آپ کو بتایا کہ ایران میں جو ہے نا تین جنوری دوہزار چوبیس کو گیا ہوئے بیٹر دھماکے ہوئے دو ٹوئنز بلاسٹ ہوئے قاسم سلیمانی صاحب جو ہے ان کی برسی چل رہی تھی تو لوگ جمع تھے وہی پہ جو ہے نا کیا ہوا جی دھماکے ہوئے دو اور چوراسی لوگ کیا ہوئے شہید ہوگئے یہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلامک سٹیٹ گروپ نے آئی ایس آئی ایس کی جو ہے ایک برانچ ہے یہ بھی تو اس نے کیا کیا اس کی ذمہ داری قبول کی قصب سلیمانی صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا کمانڈر تھے الکدس فورس کے یہ کمانڈر تھے الکدس فورس کے جو کہ اسلامک ریولیشنری گارڈ جو ان کی کراپ ہے انڈیا کی اس کا کیا آئی گی ایک ونگ ہے آپ کہہ لیں کہ الکدس فورس جو ہے اس کے یہ کمانڈر تھے انہیں شہید کر دیا گیا تھا دوہزار بیس میں بھی ان کی برسری چل رہی تھی تین جنوری دوہزار چوبیس کو تو تین جنوری کو دماؤ کے ہوئے اور کتنے ایٹی فور لوگ کیا ہوئے اس میں شہید ہو گئے تو ایران کی بات ہوئی ہے تھوڑا سا ایران کم دیکھ لیتی ہیں ایران کو دیکھ لیتی ہے تو ایران کا بیٹا پرانا نام ہمارے پاس کیا ہے پرسیا ہے پرسیا ایران یہ بیٹا ہمارے پاس میک ہے ایران کا یہ سارا یہ ہمارے پاس ایران کا میپ ہے یہ پاکستان کو بھی لگتا ہے دیکھیں اس میں یہ پاکستان ہے پاکستان لگتا ہے اسے افغانستان لگتا ہے اوپر ترکمانستان لگتا ہے یا کیسپینسی لگتا ہے اور نیچے پرشین گرف لگتا ہے مطلب پانی کے دو باریز لگتی ہیں اوپر کیسپینسی اور نیچے پرشین گرف اس میں اگر دیکھیں تو آپ یہاں پہ ترکی بھی لگتا ہے اسے عراق بھی لگتا ہے اور یہاں سے آرمینیا اور آزربائی جان بھی لگتی ہیں آرمینیا اور آزربائی جان بھی لگتی ہیں آپ دیکھیں اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی صاحب ہے یہاں بھی پریزیڈنٹل سسٹم ہے مطلب سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہے تو ابراہیم رئیسی صاحب ان کے کیا کرنٹ پریزیڈنٹ ہے اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ علی خاملہ ہسا ہے سپریم لیٹر بھی ان کا خاطر ہمارے پاس پریزنڈ ہوتا ہے اس مقع ان کے بھاس کیا ہوتا ہے سپریم لیٹر ہوتا ہے اس کی مشہور جو مانا چہلا بھار اور بندر عباس ہے چہالی آجستان کے ساتھ ہیں یہاں سے یہاں سےấtہ ہے جو ایجے جو قریب قدرتے گوادر کے تو یہLoہ ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہمارے آج ہمارے باس چاہال کے ساتھ بندرadas ہے بندر باس یہاں پہ ہماری بات دو ان کی مشہور جگہا ہن جی saving速 ہیں م gazort دل satisfy پاکستان کے ساتھ میں پر لگتا ہے اس پاکستان کے ساتھ پاکستان کے جو جا اس کا ایران کا یہاں پر سوپہ لگتا ہے وہ سیستان کا ہے سیستان بلوچستان سیستان اور بلوچستان کا سوپہ لگتا ہے ایران کا پاکستان کو تو بارڈر کا نام کیا ہے جو ہمارا ایران کے ساتھ ہے گولڈ میڈ لائن گولڈ میڈ لائن اس بارڈر بٹوین ایران اور پاکستان نو سو نو کی نمیڈریس کی لنگت ہے نائنٹین فیفٹی نائن میں یہ بارڈر سیٹلمنٹ ہوئی تھی یہ سوال یہاں سے بن سکتا ہے بڑا مہان ائر لائن کے بارے میں سوال بن سکتا ہے کس کی لائن ہے جو ایران کی جو ایران ہے مہان ائر لائن دستلوت آپ کو بتایا کہ ان کا سب سے بڑا جو ہے نا ڈیزلٹ ہے دستلوت یہ نظر آ رہا ہے دستلوت ان کا سب سے بڑا ڈیزلٹ ہے تو یہ ایران کی حوالے سے کچھ سوال بن سکتے تھے آگے جلتے ہیں جی نیکس ہے جو مارے پاس کرنٹ کرنٹ ہائی کرنٹ پشاور ہائی کورٹ جو ہے نا جی ہمارے پاس جو اس کے جج ہیں وہ کون ہے جی مذہب اس کے آپ کہلیں کہ آہ چیف جسٹس کون ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ خبروں میں رہی ہیں انہوں نے دو آہ جو ایران فیصلے دیئے پی ٹی آئی کی اکمی تو دنیو تو باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کے تنقید کی اس لیے خبروں میں تھے یہ تو یہ محمد ابراہیم خان صاحب ہے جی کرنٹ چیف جسٹس کس کے پشاور آئی کورٹ کے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کیونکہ خبروں میں ہیں یہ سامنے اس کی تصویر نظر آ لیے آگے جلتے ہیں جی نیکس ہے جی مارے پاس بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوئے اس کے اپنے سے کرنٹ افیر بن سکتے ایک تو کونسی ڈیٹ کو ہوئے یاد رکھیں گے آپ ساتھ جنوری کو الیکشن ہوئے ساتھ جنوری کو بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے اور شیخ حسینہ حسینہ آہ واجد صاحبہ جو ہیں حسینہ واجد صاحبہ کیا بنی ہے جی پانچ وی ٹرم کے لیے الیکٹ ہوئی ہے پرائیم منسٹر کس کی بنگلہ دیش کی تو ون سائیڈر الیکشن تھے جو پوزیشن تھی خالدہ زیاہ والی اس نے کیا کیا تھا بائیک آٹ کیا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا خود ہی الیکشن کروا کہ خود ہی کیا بن گئی ہے پرائیم منسٹر بن گئی ہے شیخ مجیبر امان کی بیٹی ہے شیخ مجیبر امان کی جب فیملی کو جلایا گیا تھا 1975 میں تو اس وقت یہ فارن تھی بار ملک میں پڑ رہی تھی تو اس لیے بچ گئی تھی یہ ان کی سیسٹر دو بچ گئی تھی باقی سب کو جلا دیا گیا تھا تو یہ جو انہی جن کا تعلق اس سے ہے جو عوامی لیگ سے ہیں انہی سو انچاس میں جو بنی شیخ مجیبر امان کی تو کون پریزیڈنٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کون ہے جی بنگلہ دیش کا تو وہ محمد شہبودین صاحب جو انا کیا ہے کرنٹ پریزیڈنٹ ہے کس کے بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کا تھوڑا سا میپ بھی ہم دیکھ لیتی ہیں میپ دیکھ لیتی ہیں کیونکہ یہ کبھی پاکستان کا حصہ رہا ہے اس پاکستان یہ رہا ہے کبھی تو اس کے بارے میں جو ہے نا جی سوال بن سکتا ہے جی یہ ہے جی ہمارے پاس بنگلہ دیش کا یہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کا میں پہ ہے جو کہ کبھی پاکستان ہوا کرتا ہے یہ نیچے خلیج بنگال ہے بے آف بنگال کونسی بھی ہے ہمارے پاس بے آف بنگال لگتا ہے بڑا کیا لگتا ہے جی ہمارے پاس بے آف بنگال لگتا ہے ایک سائیڈ پہ اسے میانوار لگتا ہے برما جیسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا اسے انڈیا لگتا ہے ادھر اسے بھی انڈیا لگتا ہے یہ بھی لیا ہے جیلو کلل میں اور ایک سائیڈ پہ صرف اسے برما لگتا ہے دوسری سائیڈ پہ اسے بے آف پر انگال لگتی ہے تو بیٹا ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے آپ سے جتیا سنگ ساد جتیا سنگ ساد کیا ان کی پارلیمنٹ کا نام ہے جس کے الکشن ہوئے ابھی اتنی سیٹوں پہ ہوئے ہیں تین سو پچاس سیٹ پہ ہوئے اور جو انہوں اس کے بعد آپ کے دیکھیں کرنسی دیکھیں ان کی کیا یہ ٹکا ہے بنگلہ دیش کی کرنسی پاکستان سے کب ازاد ہوا جی ہے چھبیس مارچ انیس سو اکتر کو یہ کہتے ہیں جی اپنے انڈیپینڈنس ڈے منا کے ہم نے اعلان کر دیا تھا ہم تو کہتے ہیں نا سولہ دسمبر کو یہ ہم سے الگ ہوئے تو یاد رکھیں کہ جب انڈیپینڈنس ڈے منانے کی بات آئے بنگلہ دیش کی تو وہ چھبیس مارچ کو مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چھبیس کو ازاد ہو گئے تھے پھر تو ہم نے اپنی ازادی کی جنگ لڑی ان کا یہ کہنا ہے بگلہ دیش کی ایرلائن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے بائیمان بائیمان کیا ہے جی ایرلائن ہے کس کی بنگلہ بنگلہ دیش کی اور پاکستان نے اسے کب اگر ریل کرنائز کیا تھا انیسو چوتھر میں جب وہ آئی سی کی میٹنگ ہونی تھی لاور میں بھٹو صاحب جو کروارے تھے اس سے پہلے اسے ریل کرنائز کیا گئے نائنٹین سیونٹی فور میں انیسو چوتھر میں ہم نے اسے اکسپٹ کیا تھا تو یہ بنگلہ دیش کے حالے سے بیڑا سوال بن سکتے تھے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا جو ایس اندر بینڈ ڈیلٹا وہ بھی ای بھی بنگلہ دیش کے اندر ایسے جانسے بڑا بڑا ریور آ رہا ہے وہ بناتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ڈیلٹا کیا ہوتا ہے جب دریا سمندر میں گرتا سندر بان سندر بان ڈیلٹا کہا ہے بنگلہ دیش میں آگے جلتے ہیں ہمارے پاس question یہ خالدہ جا کے بارے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا opposition میں تھی انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے تعلق ہے پاکستان بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سے سترہ سال کی نے جیل ہوئی ہے دوزر اٹھارہ میں انہوں نے کیا کیا تھا بی این پی نے election کا بائیکارٹ کیا تھا بھی انہوں نے کہا جی خود ہی جو ہے نا جی پرائی منسٹر بیٹری ہو خود ہی election کروا رہی ہو design کرو کیا تیکر گورنمنٹ آئے free and fair election کروا ہے پھر ہم حصہ لیں گے لیکن انہوں نے election کروا دی اور وہ جیت گئی ہے کون ہے یہ کون ہے جی یہ ہے ڈاکٹر ہے کس کی جنرل زیاو رحمان کی جنرل زیاو رحمان کی ڈاکٹر نہیں ہے یہ بلکہ وائف ہے جنرل زیاو رحمان جنرل زیاو رحمان بھی نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے لے کے نائنٹین ایٹی 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 من تک ستتر سے لے کے اکاسی تک یہ پرائی جنرل زیاو رحمان صاحب بھی کس کے بنگلہ دیش کے تو یہ ان کی کیا ہے جی وائف ہیں وائف یاد رکھیے گا انہوں نے بائیکارٹ کیا تھا آگے جلدی ہیں جی نیکس جی مال پاس آپ کو دیکھ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کی جو سمیٹ ہوئی ہے نا میٹا پاکستان میں ہوئی ہے اس کے بارے میں سوال بن سکتا ہے آپ سے کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمیٹ دوزار چوبیس چوئی ہے کدھر ہوئی ہے پاکستان میں ہوئی ہے تو ککر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں ککر صاحب نے اسے ہوسٹ کیا ہے تو ہوسٹ کس نے کیا ہے جی پاکستان نے کیا ہے کب ہوئی ہے یہ گیارہ اور دس اور گیارہ جنوری دوزار چوبیس کو ہوئی ہے اور اس کا تھیم کیا تھا ٹوگیدر فار آ ہیلتھی پلینٹ ٹوگیدر فار ہیلتھی پلینٹ اس کا تھیم تب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں دھانے کی ضرورت میں ایس کے بارے میں اتنی سوال بن سکتا ہے سی ایس ایس پی ایم ایس میں تو چلیں اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکریشن ہو سکتی ہے لیکن جو ورد پیپر ہوتا ہے اس کے بارے میں صرف میکسیمم اس کا تھیم پوچھا جا سکتا ہے میکسیمم یہی پوچھ ہو جا سکتا ہے آگے جلتے ہیں جی اب کاکر صاحب کے بارے میں مزید ہم کیا پڑھ سکتے ہیں ہاں یہ اس میں آپ دیکھیں کہ سویزر لینڈ میں آپ دیکھیں جو ذرا اچھا اس میں question number جو ہے نا ہمارے پاس یہ ہے جی اس میں question یہ ہے جی ہلیکیپ پر جو ہے ایک گرا ہے کہاں سومالیا میں کس کا یو این کا اپنے یو این کے مشن چل رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں عمل کے لیے پاکستان کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے مطلب پاکستان کے contribution بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں کہ کس کے ہاتھ لگا ہے وہ الشباب کی ہاتھ لگا ہے کس کے ہاتھ لگا ہے الشباب آپ کو ملٹنٹ organization ہے کہاں پہ سومالیا میں افریقہ میں اس کی ہاتھ لگا ہے وہ ساتھ لوگوں کو بندی بنا کے لے گئے ہیں تو یہ سوال یہاں سے کیا بن سکتا ہے سوال یہ بن سکتا ہے کون سے ملک میں یو این کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ کریش ہوئے شباب جو ہے یہ کون سے ملک میں اپریٹ کرتی ہے کہاں پہ اپریٹ کرتی ہے پاکستان میں اپریٹ کرتی ہے سعودی عرب میں کرتی ہے سومالیا میں کرتی ہے فریق اس طرح سے سوال بنے گا یہاں سے تو جو الشباب ہے بیٹسکلی بیٹسکلی بیٹھا یہ کیا ہے حرکت الشباب المجاہدین اس کا جو ہے نا جی پورا جو ہے جی آپ کہہ رہے اس کے ساتھ اس کا لنک یہ ہے القاعدہ کی آپ کہہ سکتے کہ القاعدہ کی سب برانچی سے کہہ لیں تو یہ کب بنی تھی بیٹا دوہزار چھے میں بنی تھی الشباب کب بنی دوہزار چھے میں بنی جب یہ سومالیا کسی بلوار شروع ہوئی تو اس کے بعد سے جو ہے نا یہ بنی تھی تو بس آپ یہ یاد رکھیں گے سومالیا میں گیا وہاں کیا کیا کچھ میلٹرن کے جو گروپ تھے الشباب انہوں نے کیا کیا اسے کیپچر کر لیا بس اتنا سا یاد ہے اگر چلتے ہیں جی نیکس پر پاس کوئیسٹن ہے جی ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ ہوئی کہا ڈیوز میں سویزر لینڈ میں کونسے نمبر کی ہے یہ نمبر یاد رکھئے گا 54 نمبر کی چوان نمبر کی پاکستان کی طرف سے کاکڑ ساپ گئے تھے تو کونسی ڈیٹ کو ہوئی بیٹا پندرہ سے انیس جنوری کے ترمیان میں یہ ہوئی گیا میٹنگ ورلڈ اکنامک فورم کی ورلڈ اکنامک فورم جو ایڈ اکنامک فورم ہے یہ کب بنا تھا جی انیس سو اکر میں بنا تھا کس نے کلاب سکاب صاحب تھے کلاس کلوس سکاب صاحب ہیں جنہوں نے کیا تھا جس کی بنیاز رکھتی تھی ورلڈ اکنامک فورم کی بیسیکلی یہ جو ان انٹر آپ کہہ لیں کہ انٹر گورب انٹر ارگنیزشن نہیں ہے یہ بلکہ یہ کیا ہے مطلب جو کنٹریز ہیں ان کا اپس میں کوپریشن کے لیے ٹرسٹ کے لیے تاکہ یہ جو ہے نا پورے کا پورا ریجن کیا کرے جی کو پراغریس کرے یا پس میں اکانومیکلی فنانچلی اور شوشلی ایک دوسرے کے سواد کوپریٹ کر لے کے لیے یہ فورم بنایا گیا تھا پاکستان کی طرف کب ہوئی ڈیٹ یاد رکھیے پاکستان کی طرف سے کون گئے ککڑ صاحب گئے اس لیے قپریشن یہ سوزر ٹن کے بارے میں ایسے سوزر ٹن ہی دیکھے دیکھیں ہمارے پاس سویزر لینڈ کا ہے یہ اسے کوئی سمندر نہیں لگتا اس لیے ہمارے کیا کہیں گے سویزر لینڈ کنٹری ایسا ملک جسے کوئی سمندر نہ لگے اسے ہم کیا کہتے ہیں لینڈ لینڈ کنٹری کہتے ہیں ایک سائٹ پہ فرانس لگتا ہے ایک سائٹ پہ درمنی لگتا ہے آسٹریا لگتا ہے وہ نیچے ہمارے پاس اٹری لگتا ہے یہ تین چار ملکوں نے گیرا ہوا ہے کسے سویزر لینڈ سوزن لائند کے حالے سے بیٹھا اسے کیا کہتے ہیں لینڈ آف الپائن孫 سکتے ہیں جو جہاں کیا جیس کا سب سے بڑا سٹی اگر ناڑا سٹی ہے تو اس کام resolution کیا ہے کہ سب سے زرب چیز فیڈا جو کریں کہ سب سے بھیکتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو کانفرنس ہیں ان کے جو ایڈ کوٹر ہے کدھر ہے جنہیوہ میں ہے تو جنہیوہ اس کا سویزر لینڈ کا سب سے بڑا سٹی ضرور ہے لیکن اس کا کیپٹل نہیں ہے کیپٹل کیا اس کا برن ہے تو اس طرح سے جو اینجی یہ سوال آپ کے بن سکتے ہیں سویزر لینڈ کے حوالے سے آگے چلتی ہے ہم نیکس نیکس آپ کو بتائیں بیٹا تائیوان میں الیکشن ہوئے ہیں تو تائیوان کے میندی الیکشن کے حوالے سے سوال بن سکتے ہیں کب ہوئے بیٹا یہ تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کو الیکشن ہوئے کس میں تائیوان میں پریزیڈن کون بنے بیٹا ویلیم لائچن ویلیم لائچن صاحب کیا بنے گی پریزیڈ بنے ٹائیوان کے اور جو ہی نا یہ ڈی ٹی پی 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 سے دیموکریٹک پرگریسیو پارٹیسن کا تعلق ہے چالیس پرسنڈ کے لوگ نو چینل ہوٹ لیے ہیں تو ٹائیوان خبروں میں تھوڑ سے ٹائیوان کے بارے میں میں پڑھ لیتی ہی ہیں تو یہ بڑا ٹائیوان کا مہف ہے ہمارے پاس یہ والا جو میں دعوت ہے یہ ہمارے پاس ٹائیوان کا مہف ہے یہ بلکل چائنا کے کیا ہے یہ ساؤتھ میں ہیں ساؤتھ چینل اسی میں ہے یہ ہمارے پاس تائیوان چائنہ کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے چائنہ اسے الگ سے ملک نہیں مالتا بلکہ امریکہ جو انہیں اسے ملک مانتے ہیں انڈیا بھی مانتے ہیں پاکستان بھی نہیں مالتا ہے کیونکہ پاکستان چائنہ کے ساتھ ہے پوری دنیا کے اندر تیرا ملک ہے جنہوں نے اسے کنٹری ریکنائز کیا ہوا یو این او کا ممبر کنٹری نہیں ہے یو این او کا ممبر کنٹری نہیں ہے وہ توٹلی صرف اور صرف تیرا ملک ہے جو اسے ملک مانتے ہیں کنٹری مانتے ہیں باقی نے اسے نہیں کیا ہوا پاکستان نے بھی نہیں کیا کیونکہ پاکستان چائنہ کے ساتھ ہے تو اس کا کپٹل ہمارے پاس تائی پائی ہے کرنسیز کی ڈالر ہے پرانا اس کا اوڈ نام پوچھ لیا جاتا ہے فارموسا فارموسا اس اولڈ نیم آف ٹائیوان اچھا اس کا پھر افیشن نیم پوچھتا ہے بیٹھا اس میں کنفیوز کرتا ہے نا اکثر بچے ہمارے بول جاتے ہیں تو اس کا افیشن نیم ہے میٹھا ریپبلک آف چائنہ ریپبلک آف چائنہ ہم سمجھے یہ جس چائنہ کی بات ہو رہی ہے بلکہ تائیوان کا افیشن نام کیا ریپبلک آف چائنہ ہے جبکہ یہ جو چائنہ اس کا افیشن نیم کیا ہے اس کا افیشن نام ہے پیپلز ریپبلک آف چائنہ کیا ہے پیپلز ریپبلک آف چائنہ اس کا افیشن نیم ہے جبکہ تائیوان کا ریپبلک آف چائنہ دونوں میں یہ فرق ہے یہی اس نے چکر دے کے سوال پوچھا ہوا ہے پہلے بھی ایک دفعہ تو یہ آپ تھوڑا سا یاد رکھیں گے تو یہ سارے کا سارا پیسی کے کوشن ہے پیسی کے کوشن میں ساؤڈ چینہ شریف کے اندر ہمارے پاس تائیوان موجود ہے آگے چلتے ہیں جی ناکسٹ کوئسٹن ہے جی ہمارے پاس ایران نے میزائل اٹیک کی آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں پاکستان پہ پھر پاکستان نے جواب میں کچھ میزائل اٹیک کیے کچھ ان کی طرف سے لوگ مرے کچھ ہماری طرف سے مرے اس طرح سے یہ ایک انسیڈنٹ ہو ہوا ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایسے دیکھیں تو پاکستان ایران نے کبھی کیے بیٹا ڈیر کیا آپ دکھئے گا سولہ جنوری وہ کیے کہاں پہ پنچگور اور تربت کے علاقے میں پنچگور اور تربت کے علاقے یہی پہ بنتا ہے پنچگور اور تربت کے علاقے یہی پہ یہاں پہ اس نے کیا کہ یہ ایسسستان کے علاقے ہے کونسا ہے یہ مرے پاس سستان بلوچستان بلوچستان نے ایک دربی ایران کی طرف کی ہے سستان بلوچستان کے علاقے سے یہ فائر کیے گئے اور جو ارف جس میں تین بچے شہید ہوئے لوگ تخمی ہوئے تو کب سولہ جنوری کو کیا گیا میزائلوں کے ساتھ آہ حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے پاکستان نے پھی کیا کرا جیس کے جواب کی کب کی پاکستان نے جواب کی اٹھارہ جنوری کو کی تو پاکستان نے بھی اس طرح پاکستان کے پار وہاں اپریشنی بلٹن گروپ اس کا نام His سوال بن سکتا ہے مر objects Its to death اور سرمچار وہ اپنے آپ کو جو بلٹن گروپ یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو سرمچار کہتے ہیں فائٹرز گوریلا فائٹرز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو گوریلا فائٹرز تو ان کی death تک کے لیے پاکستان نے کیا کیا جی یہ آپ کو بتایا ملک بار سرمچار جو نا یہ پرسیان اور آرابیک لینگویج کو ملاک ایک بلڈ بنا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے death to the gorilla fighters اس کا مطلب یہ ہے تو اب یہاں سے پاکستان اور جب ایران کے تعلقات خراب ہوئے تو یہاں سے foreign minister کے حوالے سے ضرور سوال پوچھا جائے گا اور ہم نے اپنا ambassador بھی بلا دیا تھا ایران سے واپس ایران کو ابھی جو تھا ہم نے واپس برید دیا تھا اس طرح سے تعلقات خراب ہو گئے تھے تو اب یہ جو والا ambassador ہیں ان کا اپنے نام ضرور یاد کرنا ہے اور ساتھ میں foreign minister ضرور یاد کرنا ہے تو پاکستان کا جو اس وقت foreign minister ہے وہ جلیل عباس جلانی صاحب ہیں کیارٹیکر foreign minister ہیں یہ جلیل عباس جلانی صاحب ہے اور جو ایران کی ہیں وہ حسین عامر عبدالہین صاحب ہیں یہ حسین عامر عبدالہین اس طرح سے ان کا نام ہے حسین عامر یاد رکھ رہے ہیں بس تو یہ ایران کے پاکستان ایران کے foreign minister ہے اور جلیل عباس جلانی صاحب کیا جی پاکستان کے foreign minister ہے اب ایران ambassador دیکھ لیتی ہیں تو مدسر ٹیپو صاحب پاکستان کے ambassador ہے ایران میں اور ڈاکٹر رزا امیری صاحب ایران کے پاکستان میں کیا ہے foreign minister ہے یہ سوال بنیں گے تو ڈاکٹر رزا ایران کے پاکستان میں یہ ambassador ہے ڈاکٹر رزا ایران کی طرف سے پاکستان میں کیا ambassador ہے اور پاکستان کے ambassador ایران میں کونسی ہیں مدسر ٹیپو صاحب ہیں یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کیونکہ یہ خبروں میں تھے ان کے بارے میں کہ یہ پاکستان میں اپنا ambassador واپس بلالیا ان کے ambassador کو آنے سے روک دیا اس طرح کی خبریں چلتی رہی ہیں کرنٹا پھر ہمیشہ وہی بنتا ہے جو کرنٹیشو چل رہا ہوتا ہے خبروں میں یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے اس کے بعد جو انہیں جی ہم آگے چلتے ہیں ایران کی حوالے سے ہو گیا کریل بیٹا ایران کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نیکس ہے جی ہمارے پاس یہ جی ڈاکٹر فوزیا جنگوہ صاحبہ ہیں جو کہ ریسنٹلی جو ناڈکٹ ہوئی ہیں میئر کس کے جی آج نیو جرسی جو ان کی ریاست ہے اس کا ڈاکٹر فوزیا جنگوہ صاحبہ ان کا تعلق پاکستان کے علاقے چکوال سے ہے تو یہ اس کی کیا الیکٹ ہوئی ہیں جی میئر الیکٹ ہوئی ہیں بس ان کے بارے میں یہی سوال رکھئے پاکستان کی ان کا نام یاد رکھیے گا سوال اس طرح سمرے گا کہ وہ کون سی پاکستانی ہے جو کرنٹلی جو انا میرے الیکٹ ہوئی ہے کہاں پہ نیو جرسی جو امریکہ کی ریاست ہے اس میں ٹھیک ہوگیا جی تو فوزیا جنگوہ صاحبہ ان کا تعلق چکوال سے ہے پاکستان کے علاقہ چکوال سے ہے آخری کوئیسٹن ہے جی ہمارے پاس وہ ہے جی پاکستان میں کتنے ووٹر ریجسٹر آپ کو پتہ ہے فر ویروی کو پاکستان میں الیکشن ہونے جارہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ریجسٹر ووٹر ہیں جو اسی پی کی طرف سے ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق 128 ملین لوگ ہیں جو ریجسٹر ووٹر ہیں ہمارے پاس کتنے ریجسٹر ووٹر ہیں 128 ملین کے قریب ووٹر ریجسٹر ہوئے ہیں جس میں سے 69 ملین جو وہ میل ہیں اور 59 ملین کیا ہیں جی فی میل ہیں مضرب میل کی پرسنٹیج زیادہ ہے فی میل کی ابھی بھی کم ہیں تو اس طرح سے بیٹا یہ آپ کے جنوری کے وہ میل منیمنٹ تھے جو میرے خیال سے کمیشن کے اگزیم میں پوچھے جا سکتے ہیں میں نے کوشش کی انہیں آپ کو ایک اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کی امید کرتا ہوں کہ میں کر پایا ہوں گا ہمارا کام اس طرح سے اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کنجوسی نہ کیا کریں وہ سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے وہ جسے آپ شیئر کر رہے ہیں چندے کا الفاظ سیکھ لیں تو اس سے وہ آپ کے لیے بھی کیا حصد کہہ جاریہ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ